آہ آہ کیسر بنگالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہ جو ملکی معیشت ہے اس میں اس وقت اہم چیزیں کیا ہیں آہ جو آہ آپ کے نظر میں آہ بیان کرنا ضروری ہیں ایک حصہ تو بتایا ڈاکٹر وحید نے دو گیپس ہیں جو پاکستان مستقل فیس کر رہا ہے ایک روپی گیپ ہے اور ایک ڈالر گیپ ہے روپی گیپ پیدا ہوتا ہے چونکہ ہمارے اندرونی اخراجات ٹیکس ریونیو سے کم ہیں زیادہ ہیں ٹیکس ریونیو کم ہیں اور ڈالر گیپ جو ہیں وہ ظاہر ہے امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے اور پقائے آمدنی کافی نہیں ہے یہ دو چیلنجز ہیں یہ ماضی کی حکومت کو بھی پچھلے بیس سال سے چیلنجز سامنا تھا اور اس حکومت کو بھی رہے گا اور اس پہ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا اور حل کرنا پڑے گا اور فوری کوئی حل نہیں ہے یہ ریبیٹ وغیرہ دینا جو ہے یہ تو پیون لگانے کے برابر ہوتا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا وقتی طور پہ شاید تھوڑا ریلیف مل جائے لیکن اسی لیے ہم ہر چند سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس مجبورا جاتے ہیں جو آئی ایم ایف کا نظام ہوتا ہے اس سے معیشت کو اگر تھوڑی استقام ملتا ہے وہ چند سال میں تباہ ہو جاتا ہے تو ایک مستقل حل کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہے تاکہ یہ ہر پانچ چھ سات سال کے بعد ایک بہران جو آتا ہے وہ نہ آئے ڈاکٹر ازا افتاب صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اہم چیزیں ہیں اس وقت جب نئی حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں تو کیا اہم معاملات کیا ہیں ملکی معیشت کے جی مرتضہ صاحب جو باقی دو مائر ہونے کا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کو دو مائر ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پانچ فیصے سے اوپر ہے 5.8% ہے اور آپ ٹیکسٹ بک کھولیے یا کرنٹ سی کی ڈیویویشن کانٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کرائیسز میں سو وہ ساری چیزیں ملا کے جو آپ کے پرابلمز بنتے ہیں وہ تو ہم لوگ فیس کر رہی ہیں آپ کا جو انٹرناشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ابھی پچھلے ماں آپ کی آوٹلوک کو نیگٹیف قرار دیئے اور آپ کو ڈاؤن گریڈ کیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ باہر کی دنیا بیٹھی جب پاکستان پاکستان کو دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کو ریٹنگ دیتی ہے اور جب ہم کرزہ مانگنے جائیں گے کسی سے بھی چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ ساوڈی ریبیا ہو چاہے وہ آئی ایم اف او چاہے وہ آئی ایم اف او ڈیسن ریلی ماتر پاکستان نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے بکاو اگر آپ مجھے سوہ روپے دے رہے ہیں تو آپ یہ کسی طرح گیج کرنا چاہیں گے کہ میں آپ کو سوہ روپے بیما سود واپس کرنے کے کابل ہوں کے نہیں ہوں سو اس کو گیج کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے ایک آپ کی یہ چیز ہے دوسری چیز جو کہ میرے لی بہت وری سام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کرنٹ پارٹی لیڈ کر رہی ہے سیٹس میں بیٹی آئے انہوں نے ایک بڑا ان کا منفیسٹو ہے 61 پیجز it's an easy read but i can talk about that later ڈاپٹ ان کا جو بیسک ووٹ پاک کیا وہ یوتھ ہے صحیح انہوں نے اس کی اوپر کہا ہوئے کہ وہ گیرنٹی ڈیمپلائیمنٹ دیں گے گیرنٹی ڈیمپلائیمنٹ فور ایک کروڑ ملازمتوں کی بات کیے انہوں نے پانچ سال میں ایک کروڑ ملازمت ہیں جو کہ تقریباً اگر چھٹیاں ہفتے کی کارٹ لیں تو کوئی 66000 ملازمتیں یومیاں دینے کی بات ہے جی سر تو اس کا جو you know back of the envelope calculation جو ہے وہ ہے لگ بگ 30 billion rupees a year اگر وہ 2 million لوگ کو per year accommodate کرنا جاتا ہے یہ میں minimum wage کی بات کر رہی ہوں اس میں میں specialized wage نہیں ہے کہ higher wage ہے کہ نہیں ہے تو یہ the thing is کہ when they're going to come into power جو بہت سے issues ہیں کہ آپ FATFQ پر ہیں اس کا consequence میرے خیال سے جو current government form ہونے جا رہی I don't think they're fully grasping the gravity of the situation that's one the second thing is ان کو اپنے vote bank سے بہت زیادہ pressure آنے والے کہ آپ نے یہ وعدہ کیس پر deliver کریں and fiscal resources ہمارے پاس نہیں ہیں to do as much آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی IMF کی طرف واپس جانے کی بات بھی ہو رہی تھی تو میری اطلاع کے مطابق کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر ہم نے IMF کو واپس کرنے ہیں ہمارا اپنا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ کوئی دو خرب روپے کے قریب ہے جو سرکاری اداروں کی جو کہتے ہیں جو نقصان کر رہے ہیں وہ کوئی گیارہ سو ارب روپے کے قریب ہے اور اتنے ہی رقم کا گیارہ سو ارب کے قریب جو ہے وہ آپ کا صرف توانائی کے حوالے سے بجٹ کا خسارہ ہے اس صورتحال میں اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے تو کیا یہ ہمارے مسائل کا کوئی حل ہوگا اور وہاں جب ہم جائیں گے تو ان کی طرف سے کیا شرائط ممکنہ طور پر آ سکتی ہیں اور پھر اگر ہم اس کو مانیں گے تو پھر ملک میں کیا ہوگا دیکھیں جو اس وقت معاملات ہیں تو IMF کے پاس تو جانا ہی ہے اگر IMF کے پاس نہیں جاتے ہیں تو کوئی اور راستہ ڈھونتے ہیں تو شرائط تو ان کے بھی ہوگی IMF کے بھی شرائط ہوگی اور جتنی آپ کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہوتی ہے اتنی زیادہ شرائط سخت ہوتی ہے اور اس وقت ہماری بارگیننگ پوزیشن بڑی کمزور ہے تو سخت شرائط ہوں گے لیکن یہ شرائط ہم ماننے کے بعد بھی بہران سے نہیں نکل پائیں گے کچھ تھوڑا بہت ریلیف اس وقت ملے گا میں بہت پہلے بھی کہ چکا ہوں آپ کے چینل پر بھی کہا ہے کہ جو پچھلے دو سال میں IMF اور موڈیز اور باقی ریٹنگ ایجنسیز ہمیں بڑی پوزیٹیو مضبط رپورٹ دیتے رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی ہے یہ ایک ٹرائپ ہے یہ ہمیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں گریس پہنچا ہے تاکہ ہم سے بہت ساری معیشت کے حوالے کے علاوہ ہم سے شرائط منوائی جائے اور ہم بہت قریب اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں تو وہ کیا ممکنہ طور پر شرائط آ سکتی ہیں IMF کی طرف سے میرا خالے وہ فورن پالیسی اور ڈیفینس کے حوالے سے ہوگی ایک تو شرط یہ ہوگا کہ ہم اپنا نیوکلر پروگرام بن کریں پہلے ہی وہ فینینشل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمیں گریلیس میں ڈالا گیا ہے دوبارہ ڈال دیا ہے اور یہ بھی واضح رہے ہیں کہ اس گریلیس میں ڈالنے کے لیے جو ووٹ پڑے تھے اس کے حق میں ہمیں گریلیس پہ ڈالنے کے لیے اس میں چائنہ بھی شامل تھا تو ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ہو جائے چین ہمارا ساتھ دے گا ہم اگر کچھ بنیادی چیزیں ہم بگاڑ رہے ہیں تو پھر کسی دوست سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس کے باوجود بھی ہمارا ساتھ دے گا اور ہم نے بہت اپنی معیشت کو بگاڑا ہے ڈاکٹر ازا افتاب صاحبہ آپ کی نظر میں ہم جب جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس جیسا کہ بات چل رہی ہے اور کل اسد عمر صاحب نے جن کا نام لیا جا رہا ہے ممکنہ مستقبل کے وزیر خزانہ کا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہاں سے شرائط آ سکتی ہیں اور ہم ان کو کیسے پورا کریں گے مجھے مستقبل کے لئے ایم ایم ایف کے پاس جا رہا ہے میں نے کہا کہ ایم 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 ایف کے پاس جا رہا ہے آپ پہلے در میں جائیں گے یا ہنڈرڈ این فرس ٹیپ پہ جائیں گے پڑا کو جانا تو پڑے گا جاندک کنڈیشنالٹیز کی بات ہے بنگولی صاحب کی بات بکل ٹھیک ہے ایک بہت بالید کنسرن ہمارا یہ ہے کہ they're going to intervene directly in آپ کی جو financial policy ہے domestically, internationally اور آپ کی foreign policy میں ہوئے گا اور ہماری جو foreign policy ہے وہ بہت precarious ہے کیونکہ آج دن تک ایک ایفرش باکستانی کو یہ سمجھ نہیں آتی کی فورن پالیسی کہاں بن رہی ہے وہ پاکستان کی کوئن سے آفیس میں بنتی ہے اور کوئن سے آفیس اس کو ان ایکٹ کرتا ہے اب اس میں آپ ایک تھرڈ پلیئر کو ڈال دیں گے تو اس مس کو ڈیفائن کرنے کے لیے there's no parliamentary language that can be used at least on live TV جو بہت بڑا ایک concern یہ ہے کہ IMF usually ان کے پاس کچھ پیٹ پریسکرپشنز ہوتی ہیں وہ وہ دیتے ہیں one size fits all والی approach ہوا رکھتے ہیں and despite sustained criticism and evidence provided by economists from latin america and asia کیونکہ ہمارے ممالک میں وہ structural changes structural adjustment programs اندھے لگائے ہیں وہ ساری evidence کے باوجود کہ وہ counter intuitive ہیں جو وہ چاہتے ہیں achیو کرنا وہ ہو تو باتا نہیں ہے IMF has never really changed its approach so اگر وہ آپ کی austerity کا لائیں گے جیسے کیسے سار نے کہا گے greece کے ساتھ یہ لائیا گیا ہے issue austerity آپ کی پر enforce کی جائے گی اب آپ کے پاس اگر austerity اس کا مطلب کیا ہے آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے خرش ہی نہیں سکتے اگر آپ پیسے خرش نہیں سکتے آپ نے پیسے raise کرنے ہیں سو آپ کی جو قوم ہے وہ tax یادہ دیتی جائے اور ان کی آپ retirement age بھی آگیا آپ push کر دیں گے کیونکہ گریس میں یہ ہوا تھا آپ کی جو youth unemployment ہے ابھی بھی آپ کی بہت high ہے وہ اور آپ کی high ہوئے گی because اگر آپ data کو دیکھئے تو جو کام پاکستان میں ہو رہے آپ کی جو firms ہیں وہ the reason why they're not working is not کہ ان کے پاس پیسہ نہیں is not کہ پاکستان میں corruption ہے and یہ سارا statistically proven ہے چیز صحیح the reason آپ کی جو firms ہیں وہ کتراتی ہیں invest کرنے سے پاکستان میں یا وہ اس لیول پہ نہیں کر پاتی جس لیول پہ ان کو کرنا چاہیے کام is because وہ کہتے ہیں کہ the lack of an adequately trained labor force is one of the biggest deterrence to investment یہ وہ فرم ہیں جو پاکستانی ہیں جو ہم جیسوں نے بنائی ہیں اور ہم جیسوں کو employ کرتی ہیں یہ باہر سے نہیں آرہی کچھ ایسی چیز نہیں ہے so آپ کو you need a bit of fiscal space اب اگر آپ دوہزار تیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کا جو فوریکس ریزرف تھا that was also nine billion dollars صحیح جب نونلیگ نے take over کیا تھا صحیح اب جب پی ٹی آئی نے کیا ہے تب بھی nine billion dollars تب بھی ادھر ہی کھڑے ہیں so the fact دونوں identical amounts ہیں جی سو مطلب پانچ برس گزر گیا ہے پر بھوئی نائن بیلین کا amount تبدیل نہیں ہوا but آپ کو نونلیگ کو وہاں پہ respite مل گیا ہے کیونکہ تیل کی قیمت کم ہو گئی اب آپ کو وہ نہیں ملنے والا at least we don't foresee that کہ تیل کی قیمت کلاپس کر جائے گی and that gives you a bit of breathing room I think one big problem with all of these political parties and you know with all due respect is کہ جو تینوں بڑی parties ہیں ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی economist ہے and میں ایسی نہیں کہ نہیں کہ میں economist ہوں اس لئے باز economist ہونا چاہیے یہ جو کوئی finance پر بنتا ہے وہ ایک bandit solution آکے لگا دے اب جو آپ کی پچھلی tenure میں رہے ہیں وہ ایک فرقسم کا solution لگاتے ہیں you know all due respect to him all due respect to Asad Umar sahab I don't know کہ وہ ان کے پاس what are his credentials for becoming the finance minister یہ وہی approach ہے جو کہ Republican Party امریکہ میں لگاتی ہے اگر آپ اچھا بزنس چلا سکتے ہیں تو اپسو فیکٹو آپ بہت زبردست ملک چلا سکتے ہیں economy میں بڑے nuances ہوتی ہیں جس کو بیکھنے کی طریق جیسے میں جس تو فولو آپ اس سے پڑھنے پڑھتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو party is about to form government the idea is to figure out کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے اور as a citizen the only way to gauge that is کہ اگر ہم ان کا manifesto دیکھیں اور جو economy کا focus انہوں نے کیا ہے وہ لگ بک چار پان سفوں کے اوپر ہیں کوئی لگ بک گیارہ چیز ہیں جس کی پر وہ focus کرتے ہیں اور ان گیارہ کی پر تو ہم نہیں جا سکتے بٹ just to comment on two ایک انہوں نے کہا ہوئے کہ وہ manufacturing کو revive کرنا چاہتے ہیں اور manufacturing کی contribution to your GDP for a very long time is around the 13 to 14 percent mark 13 سے 14 فیصد contribute کرتی ہے آپ سکتے جسے ڈالرز کماتے جسے دنیا آپ پہچانتی ہے وہ manufacturing کے اندر گنا جاتے ہے اب اگر آپ کے پچھلے 10 20 30 پرس سے manufacturing یا decline کر رہی ہے یا stagnant ہے یہ پرابلم ہے ہم مانتے ہیں جیسے کیسر ساتھ نے کہا کہ آپ کس ڈالرز نہیں ہیں آپ اب مارکٹ میں جائیے اور دونڈیے آپ کو ڈالر نہیں ملتا اوپن مارکٹ میں نہیں ملتا تو اس کو فکس کرنا کیسے ہے آپ بہتے ہوتی ہیں پہلا سنتینس پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ویل برنگ ایڈوانس ٹکنالوجی ٹو فیسیلیٹ انویشن یہ میں کوٹ کر رہی ہوں جی کوئی تین سو سفوں کا ڈیسیٹیشن لکھا ہے کنڈیشن آف انویشن انویشن کیونکہ اس سے پہلے کسی نے لکھا نیا اس کے اوپر اب اس میں جو آپ دیکھتے ہیں تو ڈیٹا شوز کہ لگپک 22% جو آپ کی فرمز ہیں انویش وہ انویشن کرتی ہیں اور ہم نے بہت ریلاکس سوی بہت آپ کی 22% فرمز آپ کی انویش پاکستانی فرمز نہیں پاکستانی فرمز اس پر بائر کا کوئی تعلق نہیں بیکاوز بائر سے تو جو آپ ساتھ ہونا ہے تو باٹم لائن جو ہر اکانمیس تغری کرے گا آپ نے جو 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 اکانمیس بیٹو 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 جو آپ کی کرنٹ لیویل اف اینوویشن ہے اس سے آپ کی پردکٹیویٹی انکریز نہیں ہوتی بہت مارجنل ہے کیوں کیونکہ جو آپ اینوویشن کرتے ہیں وہ ریڈکل اینویشن نہیں ہے وہ انکریمنٹل اینویشن ہے اور یہ بہت بیسک باتیں ہیں جو کہ ایک پارٹی جو اتنی ویکٹری کے ساتھ اندار آ رہی ان کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے مجھے تو منیفیسٹو دیکھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس چند منٹ ہی رہ گئے ہیں تو کیسر بنگالی صاحب یہ صورتحال بتا رہی ہیں ڈاکٹر عزا افتاب اور آپ بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ آئیم ایف میں جائیں گے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے کوئی منو سلوہ آئے گا کوئی ڈالر چھاپیں گے سی پیک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید آئیم ایف اس پہ بھی بات کرے گا ان کے کوئی اعتراض ہوں گے تو پھر مدینہ کی ریاست کیسے بنائیں گے دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے قومی سالمیت پہ جو اس کا اثر ہے اگر ہم نے اسی طرح قرضے لے کے اپنے ریزروز مینٹین کیے جس طرح پچھلے دو سال سے کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں اس وقت معیشت ہر ملک کی اوپر نیچے ہوتی ہے بوران آتے ہیں پاکستان نے بھی بوران دیکھ لیکن اس وقت جو ہمارا بوران ہے یہ ملک سالمیت کو خطرہ ہے بنگالی صاحب اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں یہ بھی کہا جائے کہ یہ جو آپ نے ایم ایف سی اوارڈ جو دے رہے ہیں اور یہ جو صوبوں کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو ذرا روکیں ہو سکتا ہے یہ روکیں گے تو ظاہر ہے اس میں جو صوبوں کے اندر جو اس کا رد عمل ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا لیکن یہ کرنے سے معاشی مسئلے حل نہیں ہوگے مثلا کوئی کیا ہوگا اگر ایم ایف سی اوارڈ کو بدل دیا تو وفاق کے پاس زیادہ روپے ہوں گے لیکن اصل کرائزیس روپوں کا نہیں ہے چونکہ روپے ہم چھاپ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس سے افراد ازر پیدا ہوگا غریبات بھی مارا جائے گا لیکن اصل جو کرائزیس ہے وہ ڈالر کی ہے اور ڈالر نہیں چھاپ سکتے ہم صحیح تو بات یہی ہوئی کہ بنیادی اصلاحات کیے بغیر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب ہم دیکھیں گے کہ نئی جو حکومت آتی ہے وہ ان پرانے چیلنجز کا سابنا کیسے کرتی ہے آج کے لئے اتنا ہی مرتضی